دنیا بھر میں کرونا کا خوف برقرار ہے موزی وبا سے مرنے والوں کی تعداد چوہتر ہزار پانسو سے تجاوز کر گئی تیرہ لاکھ چھالیس ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں امریکہ میں مسلسل چھٹے روز بھی ایک ہزار سے زائد امبات ہوئیں جاپان کے مختلف شہروں میں امرجنسی نافذ کر دی گئے کرونا سے دنیا بھر میں قیامت خیص صورتحال ہے امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئی ہے تین لاکھ اٹسٹھ ہزار زیرے علاج ہیں تین میں کرونا سے تیرہ ہزار تین سو سے زائد افراد ہلاک ہو گئے اس لیے میں ہلاکتوں کی تعداد سولہ ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئی فرانس میں کرونا وارث سے مزید آٹھ سو تیتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جو اب تک فرانس میں ایک دن میں ہونے والی سب سے زیادہ مباد ہیں درمجی میں کرونا سے مزید ایک سو اٹھائیس افراد ہلاک جبکہ یہ تعداد ایک ہزار سات سو سے تجاوز کر گئی ہے ایک ہزار چار سو پینٹس نئے کیسز جبکہ تعداد ایک لاکھ سے زائد ہو چکی ہے تانیہ میں مزید چار سو انتالیس افراد ہلاک جبکہ یہ تعداد پانچ ہزار سے زائد ہو چکی ہے تین ہزار آٹھ سو دو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ تعداد ایک ایابن ہزار چھ سو آٹھ ہو گئی ہے تین میں مزید دو اموات ہوئی ہیں یہ تعداد تین ہزار تین سو اکتیس ہو گئی مزید انتالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور تعداد ایک ایسی ہزار سات سو آٹھ ہو گئی ہے میں ستتر ہزار مریض کرونا وائرس سے صحتیاب ہو گئے ہیں ایران میں مزید ایک سو چھتیس اموات ہوئی ہیں یہ تعداد تین ہزار سات سے زائد ہو چکی ہے 3749 نئے کیسز جبکہ تعداد 6500 ہو گئی ایران میں 24236 مریض صحتیاب ہوئے بھارت میں مزید 18 افراد حالاک یہ تعداد 136 ہو چکی ہے 4778 متاثر جبکہ 375 صحتیاب ہو چکے ہیں جاپان میں کرونا کے پھیلاو کو کم کرنے کے لیے امرجنسی نافذ کرتی گئی ہے جرمن چانسلر انجلہ مرکل کا یہ کہنا ہے کہ عالمی وبا یورپی یونین کو اب تک سب سے بڑا چیلنج ہے اور ان کی حکومت معاشی مدد کو تیار ہے سویڈن کے وزیراعظم نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہزاروں امباد کے لیے تیار ہو جائیں